ڈیرز رہنے کیوں آل این فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے دس از آسد علی انو آجنگ اپنا گھر ڈاوٹ پی کے آج ہمارے پاس موجود ہے فائیو ملہ میڈ رینج ہاؤز اور ہم کھنے ہیں جی گرین فیلاز اڈیالا روڈ راول پنڈی میں یہ آپ کو بتاؤں ہوا کہ یہاں پہ ہم زیادہ ویڈیوز اور گھر کیوں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ قویسٹنز آتے ہیں بہت سارے گھر آپ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم گھر کا فرنٹ فیسنگ دیکھیں بلکہ یاد رہے کہ اس گھر کا فرنٹ فیسنگ کی گیم اور اس گھر کی انٹیریر کی گیم بلکل میچ کری کہیں گھر ایسے ہوتے ہیں جن کا انٹیریر اچھا نہیں ہوتا فرنٹ فیسنگ اچھا ہوتا ہے کہیں گھر کا فرنٹ فیسنگ اچھا نہیں ہوتا انٹیریر اچھا ہوتا ہے تو یہ ایک ایوریج میڈ رینج کے اندر یہ گھر فال کر رہا ہے سب سے بہلے ہمارے پاس راک وال دیا گیا ہے بلاک اور گولڈن کلر کے گومنیشن کے ساتھ اس کی ریلنگ میں اور ہمارے مین ڈور پہ گیم پلے کی گئے یہ کمنگ انسائیڈ دہ ہاؤز آپ کو باہر جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ بورنگ بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ آج کل پانی کا بڑا ایشو ہوتا تو بور ہونا ہر گھر میں مس جائے گھر کے اندر ہم انڈر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک گاڑی کی پارکنگ سپیس ہے پچیس پچاس اس گھر کا سائز ہے ٹوئنٹی فائنٹو فیفٹی اور ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹ سائیڈ پہ ایک باکس موجود ہے جس میں وڈن کاروینگ ہے اور اللہ کا نام جو ہے وہ لکھا گیا ہے راک وال ہمارے پاس دی گئی ہے ام نوٹ ایشویج فان آف راک وال لیکن اگر اچھی کوالٹی کی راک وال لگائی جائے تو یہ بھی ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ گزارتی ہے coming inside the house ہمارے پاس جو ہے وہ ground floor پہ دو bedroom ہیں first floor پہ بھی دو bedrooms ہیں تو total اس گھر کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ four bedrooms given ہیں so گھر کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ادھر tv lounge دیا گیا ہے tv lounge میں اگر ہم نظر دھرائیں تو ہمارے پاس two ceiling نہیں سوری ایک ceiling fan along with the chandelier ہمارے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے off white color پورے گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا media wall یہاں پہ تکڑی ہے with the high glossy lamination sheet کافی سارے switches وغیرہ ہمارے پاس دیا گیا ہے we have got the ample of space to store up the things یہاں سے ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس بیج میں wooden separation تھوڑی سی دی گئی ہے white color ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ tiles throughout the house دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک وقت تھا کہ گھروں میں صرف لوگ marble use کرتے تھے دو سال کے اندر ایک ایسا جو ہے وہ کائی پلٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وقت بدل گئے حالات بدل گئے تو وہ اسی طرح ہوا کہ آپ کوئی بھی marble نہیں سوری use کرتے حالہ کہ marble durability میں tiles سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے فین اگر ہم دیکھیں تو اگین ہمارے پاس یہاں پہ طرح heavy ششکے والا فین دیا گیا ہے two lights ہمارے پاس دی گئی ہیں اور ceiling work normal ہے average ہے ہمارے پاس یہاں پہ aluminium windows ہیں اگین AC کا switch بھی یہ بھی موجود ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کوئی بھی گھر نے تو AC کا switch اور اس کے ساتھ GPS کی وائرنگ آپ لوگوں نے must دیکھنی ہے یہ چیز miss نہیں کرنی آپ لوگوں نے خود چیک کرنا یہ میں آنکر نے نہیں بتانا یا کوئی بندہ آپ کو نہیں بتائے گا ہمارے پاس یہاں پہ ایک attach جو ہے وہ washroom بھی ہے rank room کے ساتھ کیونکہ یہ چیزیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے تو ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے دی ہیں لیکن عموماً ہوتا کہ ہے اور میرے سامنے بھی دیکھنے میں آیا اپن کچن دیا گیا ہے آپ اپن کچن کو کر ہم دیکھیں تو کچن مزے گئے چیک ہے ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ ماربل کا کاؤنٹر ٹاپ دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس اگین ہائی گلوس الیمینیشن شیٹ دی گئی ہے اوپر ہنگنگ لائٹ ہمارے پاس we have got the stove ٹھیک ہے بڑا تگڑے والا ہمارے پاس یہاں پہ سٹوو دیا گیا ہے مکسر اور واش بیسن بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور اگین ایک ادھر یہاں پہ چھوٹی سی ونڈو بھی ہے تاکہ وینٹیلیشن بھی رہے اور جو بندے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں ظاہری باتہ خواتین نہیں بنانا تو ان کو سفوکیشن نہ ہو کمینگ انسائیڈ بیڈروم نمبر ون اپ دا ہاؤس بیڈروم من میں اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پہ 3 ڈور کبٹ دی گئی ہے کافی زیادہ ڈرالز کی سپیسز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس میرر بھی یہ بھی یہاں پہ انسٹال ہونا باقی ہے ٹیچ واشنوں میں آ جاتے ہیں فلی لوڈڈ واشنوں میں ہمارے پاس یہاں پہ وینٹی ہمارے پاس دی گئی ہے ہمارے پاس یہاں پہ کموڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وینٹی میں بھی آپ کو سپیس کے آپ نے شیونگ گریم بغیرہ اور ساری چیزیں ایکسیریز بک سکیں اور ہمارے پاس یہاں پہ فل ایکسیریز والا جو ہے وہ واشنوں دیا گیا ہے سو بیک سائٹ پہ ایک کتر ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ کیا چیز موجود ہے ہمارے پاس لانڈری ایریہ موجود ہے جہاں پہ آپ دھلائی کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے کپڑوں کی دھلائی کرنی ہیں چربائی پڑی ہوتی ہے یہ وہ چربائی جو میں پرسات کری کرتا ہوں پرسات کر رہا ہوں ابھی یہاں سے ماتے ہیں اسی بیٹروم نمبر سوری بیٹروم نمبر دو کے ساتھ یہاں پہ واشنوں میں واشنومن کو دکھا دیں یہاں پہ سمپر بولا واشن ہمارے پاس دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس اوپر جو ہے لیکٹرک ایگزاست بھی ہے سو فروم ہیئر آنوڈز ہیئر آنوڈز ہیئر آنوڈز ہیئر آنوڈز ہیئر آنوڈز ہیئر آنوڈز ایمینٹیز کی بات کریں تو وارٹر اور الیکٹری سٹی ہمارے پاس گھر میں موجود ہے وارٹر کبور ہے اور بجلی آنگے آبویسلی وابڈا کی ہی ہوگی بلکہ آپ آج مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ گیٹر پر بھی دیکھنے مجھے مل رہے ہوں گے کیونکہ فرس ٹائم میرے خانسے میں شلوار کمیز میں کسی اس میں آیا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ پینڈ کوٹ میں آیا کریں کہ شلوار کمیز میں زیادہ انسان الیکنٹ لگتے کیونکہ آج جمعہ تھا سو ابھی ہم یہاں سے اوپر جاتے ہیں گھر کی آسکن پرائس ساتھ ساتھ شیئر کر رہتے ہیں ون کروڑ کتنی ون کروڑ ففٹی تری لیک ون کروڑ ففٹی تری لیک اس گھر کی آسکن پرائس ہے یہ بات یاد رہے کہ کسی بھی گھر کی پرائس کوئی بھی پرائس ہو جو آنر ہمیں بتاتے ہیں ہم اس کو ایز ایز ہی آگے فوروڈ کرتے ہیں نہ ہی ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے نہ ہی اس کو کم کر سکتے ہیں میں نے کئی بار کمنٹس میں دیکھا کہ اس گھر کی پرائس زیادہ ہے تو وہ زیادہ بائی ڈیفارٹ آنر کی طرف سے ہوتی آبیسلی ہم اس میں اپنی مرضی کا کوئی انپورٹ نہیں لاسکتے ہیں فرسٹ وور پر آجاتے ہیں اگین ہنگنگ لائٹ ہمارے پاس دی گئی ہے کچھ نشیز ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس سٹینلیس سٹیل کی ریلنگ دی گئی ہے پھر اس کے ساتھ ایک مزے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک دفعہ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں انہوں نے گھر لیا ہمیں سوسائیٹی کے نام نہیں لگا کیونکہ اس سوسائیٹی میں ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر دو نمبر لوگ رہتے ہیں سوسائیٹی کے نام اس لیلنی لینا چاہیے کہ ہر کسی کس چیک ہوتا ہے لوگوں کا رسک لگا ہوتا وہ خراب ہوتا ہے خیر لیکن ہم نے یہ چیز دھیان رکھنی ہے تو گیس جو ہے وہ آپ کو پتہ بند ہے تو ایک شریف آگمی تھا اس نے گیس کی لالج میں وہ گھر لے لیا اس نے اس کو باہر اس نے میٹر بھی دیکھا لگا ہوا ہے اس نے یہ بھی دیکھا کہ گیس آ رہی ہے اس نے وہ گھر پرچیز کر لیا اور شاید مارکیٹ ویلی اس نے پندہ لیس لاکھ مہنگا پرچیز کر لیا تو وہ ہوا کیا کہ ایک مہینے بعد پتہ چلا کہ بھائی گیس تو آئی نیری گھر میں انہوں نے چیک کیا یار کیا سین ہے کہ بھائی گیس نہیں آ رہی سوئی ناؤرن گیس والوں کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا ان کے بندے انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو گھر کی کیاری ہے اس کے اندر انہوں نے پانچھے سیلینڈرز اندر جو ہیں وہ گوسائے ہوئے تھے آبیسلی کہ وہ وہاں سے گیس آ رہی تھی دو مہینے بعد وہ گیس آنا ختم ہوگی اور جنہوں نے گھر سیل کیا تھا وہ اس کے بعد ان کا راپتہ نہیں ہو اس حد تک پاکستان میں سکامز ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان جسوں سے جو ہے وہ پرہیس کرنے سو ابھی ہم فرسٹ فلور پر آج جو کہیں دس وقت درائنگ روم اسی طرح کہ ہمارے پاس میڈیا وال دی گئی ہے وڈنٹ ٹیکسٹر میں اور اس کے ساتھ ہائی گلاوسی لامنیشن شیٹ ہمارے پاس دی گئی ہے اگین کافی چیزیں ہیں ہمارے پاس ٹور اپ کرنے کے لیے دس is the ٹی وی لاؤنج اگین ہمارے پاس جہاں پر جو ہے وہ اٹیچ سوری اوپن کچن دیا گیا ہے کچن ہائی گلاوسی لامنیشن شیٹ دی گئی ہے اسی طرح کا کام ہو جو کہ گراؤنڈ فلور پیتا تھا ہوتا گیا ہے کہ لوگ گراؤنڈ فلور کو اچھا بناتے ہیں اوپر فرس فلور میں آگے وہ پیسے زایا کر دیتے ہیں سوری پیسے بچا لاتے ہیں سو دیس ار دو بیڈروم اگین دس is the third bedroom ہمارے پاس یہاں پر اٹیچ واشروم ہے یہاں پہ بھی وینٹیز وغیرہ اور فلی لوڈڈ واشروم دکھاتے ہیں ان کو یہاں پہ دیا گیا ہے سو گھر کی رینٹل ویلیو کے وارے سے اگر بات کرو تو اس گھر کو اگر آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو تقریبا تقریبا 35,000 تک یا 48,000 تک آپ کو یہ گھر رینٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اور اس علاقے میں گھر رینٹ پہ بہت جلدی لگتا ہے اچھا اب اس علاقے کے وارے سے میں بتاؤں گی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پہ ویڈیوز کیوں لگی آرہی ہیں بلکہ اگر ہمارے پاس ایسی کا سوچ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فو ڈور کبر ہے یہاں پہ ابھی بھی پرائیسز میں نے بتایا ہے اس گھر کی آسکن پرائز 1.53,000,000 آج کی تاریخ ہمیں اسی طرح گھر آپ نیول ان کریج میں چلے جائیں سوہ گارڈن چلے جائیں پیٹر روڑی جیلے جائیں گولبر گرین سے بچائیں بی سمیل تین ملٹی گارڈن پارکیو سیٹی سب اچھی ویڈ روڈیوٹڈ سوسائٹی جو کہ سی ڈی اے سے اور آڈی اے سے اپرووڈ ہیں تو وہاں پہ اس طرح کا گھر آپ اٹھائی کروڑ میں دیکھنے کو ملے گا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ گھر لے گیا ہے کہ جہاں پہ تھوڑی پرائیسز کم ہوں اور ایک وہ بندہ جو کہ چلیں اس پہ بھی آتے ہیں پہلے یہ واشنون دیکھ لیں ابھی سیچویشن کچھ اس طرح ہوگی ہے کہ ابھی کہنے کا تو یہ گھر ڈیڑھ کروڑ کا ہے باقی گھروں کی پرائیسز سے کم ہے لیکن ڈیڑھ کروڑ بھی ایک عام آدمی جس کی لیٹس سپوز دو لاکھ بھی مہینے کی تنخواہ ہے تو اگر آپ سوچیں اس کی مہینے دو لاکھ تنخواہ ہے اس کا لاکھ سوال لاکھ تو جو ہے وہ صرف مہینے کے خرصہ نکل جانا ہے بچوں کے سکول کی فیز ٹھیک ہے پیٹرول ہزار اگر اس کے رنٹوے ہے تو رنٹ نکل گیا تو میرے نہیں حیال کہ کوئی آز کل تنخواہ دار بندہ بھی اس طرح کا گھر جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے اور آج سے دو سال پہلے یہاں پہ اس طرح کے گھرم ایک کروڑ دس لاکھ نوے لاکھ جو ہے وہ سیل کر دیتا ہے سوچویشن کافی مختلف ہے کنسٹرکشن کی پرائسیس کیونکہ ہماری اپنے کنسٹرکشن کی ٹیم ہے کافی زیادہ چیزیں ڈرامیٹیکلی چینج ہوئی ہیں یہی دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے مور کی لیے بہتر ہوتے ہیں یہاں سے ہم فرسٹ لور پہ آتے ہیں فرسٹ لور پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹی سی مومٹی دی گئی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آئرن ڈور ہے سرونٹ کورٹر میں یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا چھت پہ آتے ہیں تو چھت پہ آنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ چپس وغیرہ اور ماربل نہیں موجود اوپر پلاسٹک کا وارٹر ٹائنگ ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ دا ویر ٹو ورڈز دا یوں نو کہ آپ اوپر جا سکتے ہیں آگے بیچے کافی سارے گھر ہیں بیک سائٹ پہ جو ہیں وہ بڑی زبدست قسم کی فیڈز دی گئی ہیں اور کافی سارے لوگ رہ رہے ہیں سو آج کی ویڈیو کرتے ہیں کلیو ڈی سی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر اچھا تنسیب اتا فرمائے بتائیں کہ آپ آج کی ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں آپ لوگوں کو گھر کہاں پہ چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ اور بھی گھروں کی ویڈیوز لے کے آئے کریں کوئی پرٹیکولر سوسائٹی آپ کو پسند دو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم نے بتانا ہے سو دس اس سانس چڑ گئے اسید علی ساننگ آف اپنے دھر سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ